سبھی کو میرا رام رام آج ہم تری بھج کے کچھ ایسے پرشنوں پر ڈسکس کرتے ہیں جو پرشن پرکشا میں ادھکتر پوچھے جاتے ہیں اور بہت سارے سے پرشنوں ہوتے ہیں جو میں آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم ان کو حل نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر آج تھوڑا سا ہم پرکاش ڈالیں گے ڈسکس کریں گے تو دیری نہ کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں جیسے ہم آج ایک پہلا پرشن پڑھتے ہیں کہ تری بھج کے کتنے انگ ہوتے ہیں تو آپ اپنے دماغ میں گھومائیے اس پرشن کو سوچیں کہ تری بھج کے کتنے انگ ہوتے ہیں تو تری بھج کے میں انسر آپ کو بتا دیتا ہوں تری بھج کے چھے انگ ہوتے ہیں تین بھجائیں اور تین کون تو یہ جو ہے تری بھج کے انگ ہے تری بھج کے انگ کا یہ بھی پرشن آتا ہے اور یہ پہلے بھی کمپیٹیٹیو ایکزام میں آج چکا ہے پرشن کہ تری بھج کے کتنے انگ ہوتے ہیں تری بھج کے چھے انگ ہوتے ہیں تین بھجائیں اور تین کون اگلا ہمارا پرشن ہے کہ کسی تری بھج کی کنی دو بھجائوں کا یوگ تیسری بھجا سے ڈیڈیش ہوتا ہے تو سوچئے کہ یدی تری بھج کی دو بھجائے ہیں ان کا ہم نے یوگ کر دیا ہے تو تیسری بھجا کے یوگ تیسری بھجا سے کتنا ہوگا تو وہ تیسری بھجا سے بڑا ہوگا یہ تو obviously ہے کہ اگر دو بھجائے جوڑ دیتا تیسری بھجا تو دو سے چھوٹی ہی رہے گی اور وہ کوئی سی بھی دو بھجائیں ہو سکتی ہے تیسری بھجا ان سے چھوٹی رہے گی تو دو بھجائوں کے یوگ ہمیشہ بڑا رہتا ہے اگلا ہمارا پرشن ہے کہ تری بھج کے تینوں کونوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے تو آپ بتائیے تری بھج کے چاہے تری بھج وہ سمباؤ ہے بشمباؤ ہے یا آپ کی کوئی سی بھی تری بھج ہے کسی بھی تری بھج ہے سمباؤ ہے بشمباؤ ہے سمدھوئی باؤ ہے نیون کون ہے سم کون ہے ادھیک کون ہے کوئی سی بھی تری بھج ہے تری بھج ہے تو تری بھج کے تینوں کونوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری تو یہ دی پرشن آتا ہے تو کسی بھی کلاس کا بچہ یہ دی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو تری بھج کے تینوں کونوں کا یوگ ہوتا ہے بٹا 180 ڈگری اگلا ہمارا پرشن ہے تریبھج کے پرتی ایک شش پر تریبھج کے دو باہیے کون بنتے ہیں اور وہے پرس پر ڈیش ڈیش ہوتے ہیں تو کوئی سی کا آپ تریبھج بناو کوئی سا بھی اس کا آپ شش لیو اس کے آدھار پر کہیں پہ بھی اس کے باہیے کون بنتے ہیں اور دو وہ باہی کون بنتے ہیں تو وہ آپس میں کیسے ہوتے ہیں وہ آپس میں میشا برابر ہوتے ہیں یہ دھیانک نہ ہے کہ تریبھج کے پرتی ایک شش پر تریبھج کے دو بھائیے کون بنتے ہیں اور وہ آپس میں ہمیشا برابر ہوتے ہیں اگلا ہے ایک تریبھج کے سمان بھجاؤں کے سمک کون ڈیش ڈیش ہوتے ہیں پرشن کو ایک بار دوبارہ سے اور دھیان سے سمجھئے کہ تریبھج کے سمان بھجاؤں کے سمک کون بھجاؤں کے سمک کون یہ دی ہے یہ دی سمان بھجائے ہیں ان کے سمک کون کیا ہوں گے ہمیشا برابر ہوں گے ہمیشا سمان ہوں گے اور اسی سے اگلا پرشن ہمارا ہے کہ ایک تریبھج کے سمان کون کی سمک بھجائیں ڈیش ہوتی ہے پچھلے ہم نے پڑھا تھا یہ دی بھجائیں سمان ہے تو کون ان کے کیا ہوں گے سمان ہوں گے یاد ہی اس پرشن ہم پڑھ رہے ہیں کہ تریبھج کے سمان کون ہے تو بھجاؤں بھی کیا ہوگی وہ سمان ہوگی تو ہمارا ڈی ڈیش میں ہم سر آئے گا سمان اگلا ہمارا پرشن ہے کہ ایک بندو سے ایک ریکھا تک کھینچے سبھی ریکھا کھنڈوں میں ڈی ڈیش سب سے چھوٹا ہوتا ہے پرشن کو اچھے سے دوبارہ پڑھئے ایک بندو سے ایک ریکھا تک کھینچے سبھی ریکھا کھنڈوں میں ڈی ڈیش سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں کیا آئے گا یہاں آئے گا لمب لمب جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اگلا پرشن بہت امپورٹنٹ ہے اور دو تین بار یہ پرشن میں آ چکا ہے یدی کسی تری بھج کی بھجائیں اے سممان ہوں تو بڑے کون کے سامنے کی بھجا چھوٹے کون کے سامنے کی بھجا سے ڈیش ڈیش ہوتی ہے یہ کمپیٹیڈی اگزام میں بہت بار یہ پرشن آ چکا ہے تو آپ سمجھئے اس پرشن کو دھیان سے یدی کوئی تری بھج ہے اور وہ اے سمان بھجائیں اس کی ہے تو جو بڑے کون ہے اس کے سامنے والی جو بھجا ہوگی وہ چھوٹے کون سے بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی یہ آپ نے سمجھنا ہے تو یہاں ہی کا بڑی ہوگی تو یہ اوبیسلی ہے کہ یدی کون بڑا ہے تو اس کے سامنے والی بھجا بھی بڑی ہوگی اور یدی کون چھوٹا ہے تو اس کے سامنے والی بھجا بھی چھوٹی ہوگی تو یہاں پہ آئے گا بڑی ہوتی ہے اگلا پرشن ہے ایک ہی آدھار اور ایک ہی لمب والے تریبھج کا ڈیش ڈیش سمان ہوتا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک ہی آدھار برابر ہے آدھار دونوں کا اور لمب بھی دوروں تریبھج کا برابر ہے ایک ہی آدھار والی اور ایک ہی لمب والی تریبھج ہے ان کا کیا سمان ہو سکتا ہے اپنا دماغ لگائیے تو یہاں آئے گا شیطر پھل تو ان کا جو شیطر پھل ہوگا دونوں تریبھج کا وہ برابر ہوگا یدی ان کا آدھار اور لمب برابر ہے اور یدی ان میں سے ایک بھی الگ الگ ہے یا آدھار برابر نہیں ہے یا لمب برابر نہیں ہے ایک ہی چیزے کر رہے تو وہ نہیں ہے شیطر پھل ان کا برابر ہوگا پر یدی آدھار اور لمب دونوں کا ایک برابر ہے تو ان کا شیطر پھل بھی سمان ہوگا برابر ہوگا سمان شہتر پھر والے دو تری بھجوں کی یدی ایک ایک بھجا سمان ہوں تو ان کی ڈے ڈیش بھی سمان ہوتی ہے دوبارہ سے پرشن کو اچھے سے سمجھئے کہ ایک ہی سمان انتر شہتر پھر والی دو تری بھجے ہے اور ان کی ایک ایک بھجا سمان ہے تینوں میں سے کوئی شیئی بھی ایک بھجا سمان ہو سکتی ہے تو ان کی ڈے ڈیش بھی سمان ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے ان کی ڈے ڈیش ان کی اونچائی ان کی ہائٹ جو ہے وہ بھی ہمیشہ برابر ہوتی ہے اگلا ہے کسی تری بھج کی ڈے ڈیش اسے سمان شہتر پھل والے دو تری بھجوں میں بیبھاجت کرتی ہے اب یہ کیا ایسی چیز ہے کہ یہ دی تری بھج ہے کوئی سی بھی تری بھج بنی ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں یا جیسے ہم لمب کہہ سکتے ہیں مدی کا کہہ سکتے ہیں کیندرک کہہ سکتے ہیں بھی کچھ بھی ایسی کیا چیز میں سے ہے ان تین میں سے ہی وہ چیز ہے کہ یدی وہ ہم اس میں لگاتے ہیں تری بھج میں تو اس سے ڈیوائیڈ ہو کر دو تری بھجیں بنے گی اور ان دونوں کا شہتر پھل برابر ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پرشن ہے یہ ہوتی ہے مدھی کا کسی تری بھج کی مدھی کا اسے سمان شہتر پھر والے دو تری بھجوں میں بھی بھاجت کرتی ہے تو یدی مدھی کا ہم کسی بھی تری بھج کی لگاتے ہیں تو وہ تری بھج کو دو بھاگوں میں بارتی ہے اس سے دو تری بھجیں بن جاتی ہے اور ان دونوں تری بھج کا شہتر پھل ہمیشہ برابر ہوتا ہے یہ پرشن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ کسی تری بھج کی مدھی کا اس کے سمان ڈیڈش والے دو تری بھجوں میں بھی بھاجت کرتی ہے تو یہ آئے گا شتر پھل اس کے برابر شتر پھل میں جو ہے وہ بھی بھاجت کرتی ہے بہت ایپورٹن پرشن ہے یہ اگلا پرشن ہے ایک تری بھج میں دو ڈیڈش نہیں ہوتے ہیں ایسی کونسی تری بھج ہے جس میں دو پارٹس اس کے نہیں ہوتے ہیں یا دو چیزیں ایسی ہیں جو اس میں نہیں ہوتی اپنا دیماغ لگائی ہے سوچئے ایسا کیا ہو سکتا ہے تو کسی بھی تری بھج میں دو سمکون یا دو ادھیکون نہیں ہوتے ہیں بہت ایپورٹن پرشن ہے کہ کوئی بھی تری بھج ہے اس میں دو نیون کون ہو سکتے ہیں تیر نیون کون ہو سکتے ہیں پر اس میں کبھی بھی دو سمکون اور دو ادھیکون نہیں ہوتے ہیں کسی بھی تری بھج میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں دو سمکون آگے سوری دو سم کون آگے یا دو ادھی کون آگے ایک ہی ادھی کون ہوگا کسی بھی تری بھج میں اور ایک ہی کسی بھی تری بھج میں سم کون ہو سکتا ہے پر نیون کون جائے ہو تین بھی ہو سکتے اگلے پرشن میں آپ اس کو اچھے سمجھیں گے اور یہ کمپیٹیوٹی ایکزام میں آ چکا ہے ویسے تو یہ سبھی پرشن کمپیٹیوٹی ایکزام میں آ چکے جن کے لیے میں بشے جوڑ لگاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ دو یا تین بار وہ پرشن ابھی تک آ چکے اور پھر بھی ری بیٹ ہو سکتا ہے اگلا پرشن ہے ایک تری بھج میں پرتی ایک کون ڈیش ڈیگری کا تو ہو سکتا ہے پر ڈیش ڈیش سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہو سکتا ایسی کونسی تری بھج ہوتی ہے جس کا پرتی ایک کون ڈیگری کا ہو سکتا ہے اس سے نہ بڑا ہوتا ہے نہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ساٹھ ڈیگری تو بڑا ہو گیا تو وہ نہیں بن سکتا اور یدی پرتی ایک کون ساٹھ سے ہم کم لیتے ہیں تو بھی ان کا جوڑ جوہو ایک ساسی نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی وہ تری بھج نہیں بن سکتی ہے تو پرتی ایک کون تینوں کون نہ تو ساٹھ سے بڑے ہو سکتے ہیں نہ ہی ساٹھ ڈگری سے چھوٹے ہو سکتے ہیں پٹ ساٹھ ڈگری کے جرور ہو سکتے ہیں اگلا پرشن ہے ایک تری بھج کی تین بھجائیں اور تین کون اس کے ڈیش ڈیش کہلاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پہلے بھی پرشن میں آ چکا ہے کہ کسی بھی تری بھج کی تین بھجائیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو ان کو بولتے ہیں اس کے ابھیاب یا ایلیمنٹس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ابھیاب شبد جو ہے وہ ہندی کا شبد ہے اور یہ آیا تھا پہلے بھی یہ پتھا جا چکا ہے تو کسی بھی تری بھج کی تین بھجائیں اور تین کون اس کے ابھیاب ہوتا ہے یا یہ پرشن ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تری بھج کے ابھیاب بتائیں یا تری بھج میں کتنے ابھیاب ہوتا ہے یا تری بھج میں کون کون سے ابھیاب ہوتا ہے تو تری بھج کے ابھیاب ہے تین بھجائیں اور تین کون اور ان کو تری بھج کے انگ بھی کہتے ہیں اگلا پرشن ہے سم شٹ بوج کو ڈے ڈے ش تری بوجوں میں بانٹا جا سکتا ہے تو کس میں بار سکتے ہم تری بوجوں کو جس کے گئی چھے بھاگ ہوں گے سم شٹ بوج کو تو اس کو کیا کہیں گے سروانگ سم سروانگ سم منز کہ سب ہی انگوں کے برابر ہوں گے اور ایسا کیوں ہوتا ہے شم شٹ بوج میں ہی کیوں ہوتا ہے یہ کیوں کہا گیا گی شم شٹ بوج میں چھے سروانگ سم تری بوجوں میں اس کو بار سکتے ہوں کیونکہ واسطہ میں جو سم شٹ بوج ہے اس میں برابر سم باہو چھت شم باہو تری بوجے بنتی ہے چھے سم باہو تری بوجے بنے گی سم باہو منز سب ہی بوجاؤں کے ماب جو برابر ہوں گے تو آپ کوئی بھی شٹ بوج بنائیے برابر جس کا آپ کی کون جو ہے وہ ایک سو بیس ڈگری کا آنتریک ہوتا ہے اور ساٹ ڈگری کا بھاہی کون ہوتا ہے جب بھی آپ شٹ بوج بناتے ہیں تو اس کے جو سینٹر کے ساتھ یادی آپ سبھی کونوں کو ملائیں گے سبھی کے شرش ملا دیں گے تو وہ جو ہے چھے برابر تری بوجوں میں بٹ جائے گی اور سبھی تری بوجے جو ہے سروانگ سم ہوتی ہے یہ پہلے بھی پریشاہ میں پوچھا جا چکا ہے تو اس کا انصر ہوتا ہے کہ یادی شٹ بوج ہے اس کو چھے سروانگ سم تری بوجوں میں ہم بار سکتے ہیں یادی یہ پوچھا جائے گا کہ سم شٹ بوج کو چھے دے 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 تری بوجوں میں بٹا تم گئے دے 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 میں آئے گا سروانگ سم اگلا پرشن ہے اور یہ انتیب پرشن ہمارا ہے کہ تری بوج کا انشماپ دے دے ہوتا ہے تو تری بوج کا انشماپ کتنا ہوتا ہے تری بوج کا انشماپ ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری تو اس میں اُلجگنا نہیں ہے تری بوج کے تینوں کونوں کا یوگ پوچھا جائے گا تو ابھی 180 ہوتا ہے اور تربج کا انشما بھی 180 ہوتا ہے تو ایک Terror اور اس میں مجھے یاد آ رہا ہے ابھی اور میں چاہتا ہوں کہ تربج کی تینوں بھجہوں کے یوگ کو ڈےڈےش کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کلئر کیا تھا تربج کے کونوں کا یوگ کونوں کے یوگ کو کیا کہتے ہیں 180 ڈگری پر ید تربج کی بھجھائیں جوڑی جاری ہے تو بھجھاوں کو کیا کہتے ہیں بھجھاؤں کے یوگ کا کیا نام دیا جاتا ہے کونوں کے یوک کا نام تو ہم نے دے دیا کہ یہ ایک سو سی ڈگری ہوتا ہے پر ایدی بھجائیں ہم جوڑ رہے ہیں تو اس کو کیا نام دیں گے تو اس کو کہتے ہیں پریمیتی یا پریماپ تو تری بھج کے تینوں کونوں کے یوک کو پریمیتی یا پریماپ کہتے ہیں اور اس کا ستر کیا آتا ہے کہ تری بھج کا پریماپ برابر a پلس b پلس c ایک کو لبائی جو بھی آئے گا وہ اس کا پریماپ ہوتا ہے جیسے مانکہ چلو یہ تری بھج بنیئے سمباؤ تری بھج ہے اس کی تینوں بھجائوں کا نام جو ہے وہ پانچ 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 سنٹی میٹر ہے تو تری بھج کا پریماپ کتنا آگیا پندرہ سنٹی میٹر کیونکہ تینوں کو ہم نے جوڑ دیا پانچ پانچ دس اور پانچ پندرہ تو تری بھج کے تینوں بھجائوں کا یوک کو کیا کہتے ہیں پریماپ یا پریمیتی تو اسی طرح کے پرشنوں کو سمجھنے کے لیے پریشاہ میں جو پرشنے آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں چینل کے ساتھ بنے رہے بیل کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اگلی ویڈیو بہو بوچ پہ بنے گی تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے آپ کو چینل کو دیکھنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کریں